بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اب اس کا طریقہ کار کیا ہے ٹیک ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی یعنی سمال امونٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیب گرام سالونٹ ان فریزن ٹیوب یہ انر فریزن ٹیوب میں آپ نے یہاں پہ یہ سالونٹ لے لینا سیٹ دا اپریٹس اس طرح اپریٹس کو سیٹ کر دینا اور میر دا فریزن پوائنٹ آف سالونٹ سالونٹ کا فریزن پوائنٹ تی وان آپ نے میر کر دینا ری میلٹ سالونٹ دوبارہ اس کو اپریٹس کو الگ کر لیں ری میلٹ کر دیں اسے ڈیزالو 0.2 0.3 گرام سالونٹ ان ایٹ بائی دا سائیڈ آرم سائیڈ آرم سے کھوڑا سا سالونٹ گرا کر اسے اس میں حل کر لینا ہے میر دا فریزن پوائنٹ آف سلوشن سلوشن کا فریزن پوائنٹ آپ نے ٹی ٹو میر کر لینا ہے اب میر دپریشن ان فریزن پوائنٹ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو سلوشن کا فریزن پوائنٹ وہ کم ہے تو سالونٹ کا زیادہ ہے تو ٹی ون سے ٹی ٹو کو مائنس کر دینا یہ آپ کے پاس ڈیپریشن ان فریزن پوائنٹ آ جائے گا اب ڈیپریشن ان فریزن پوائنٹ کو استعمال کر کے آپ نے مولر میں سالونٹ نکال لینا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کے پاس کئی ایف کی ویلیو ہے 1.86 ہے یہ وارٹر کے لیے ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹی ایف جو آپ نے یہاں سے نکال ہے ڈیپریشن ان فریزن پوائنٹ منٹی پرائیڈ بائی تھاؤزن ڈبلیو ٹو اوور ڈبلیو بان تو یہ فارمولہ ہے اب اپلیکیشن آف ڈیلٹا ٹی وی ڈیلٹا ٹی ایف ڈیپریشن آف فریزن پوائنٹ اینڈ ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ اس کی کیا اپلیکیشن ہیں ایک تو ابھی آپ نے یہ سارا جتنا آپ نے پڑا ہے اس میں یہ پڑا ہونے کہ ہم مولر میس آف سالیوٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو مولر میس آف سالیوٹ اسے ڈیٹرمنٹ دوسری بات ڈیلٹا ٹی بی ڈیلٹا ٹی ایف ریزز دا لیکویٹ رینج آفا سبسطانس یہ سبسطانس کی لیکویٹ رینج کو بڑھا دیتے ہیں اور تیسری بات این ای سی ایل کے این او تھری آر ایڈڈ ٹو آئیس تو پری بی اردہ فریزن مکسر ہم ان کو جب ایڈ کرتے ہیں آئیس میں تو فریزن مکسر بن جاتا ہے جیسے یہ گلتیوں والے جو ہیں تو انہوں نے آئیس کے اندر این ای سی ایل ڈالا ہوا یہ سرانگ الیکٹرولائٹ تو ڈبل آئن پروائیڈ کرتے ہیں تو تو پری بی اردہ فریزن مکسر اور جس سے فریزن پینٹ کم ہو جاتا ہے تیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے اور چوتھی بات ایتھائیلین گلائیکول یہ کیمیکل ہے ایز ایڈیٹ ان دا وارٹر آف ریڈییٹرز آف آٹو موبائل آٹو موبائل جو ہیں جو گاری ہیں ان کے ریڈییٹرز کا جو پانی ہے اس میں ایتھائیلین گلائیکول ڈال دیتے ہیں جس سے اس پانی کا بوائلنگ پینٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور فریزن پینٹ کم ہو جاتا ہے تو ایٹ پریوینٹس وارٹر فرام دا بوائلنگ ان ہارڈ سمر ہارڈ سمر میں بوائل کرنے سے بچاتا ہے انڈ فریزنگ ان دا کولڈ بینٹر جبکہ تھنڈی سردیوں میں اس کو فریز کرنے سے بچاتا ہے یہ تو ہیں اس کی اپلیکیشنز تو یہ ہے بیکمنز فریزن پینٹ اپریٹس جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں فاردہ میرمنٹ آف ڈپریشن ان فریزن پینٹر تو اپریٹس سب سے پہلے تو آپ نے اس میں اپریٹس بتانا ہے کہ اپریٹس کس چیز پر مشتمل ہے یہ پارٹس بے شکل آگا آپ لکھ لیں اس میں کہ یہ سب سے پہلے تھرمامیٹر ہے پھر سٹیرر ہے دو چیزیں آگئی تیسری چیز اس میں فریزنگ ٹیوب ہے یا انر فریزنگ ٹیوب بھی سے کہہ لیں فریزنگ ٹیوب with a side arm یہ جس کے ساتھ فریزنگ ٹیوب with a side arm پھر اس میں outer ٹیوب ہے فریزنگ ٹیوب is fitted in the outer ٹیوب اور there is air jacket between the inner freezing tube and outer tube outer tube or inner freezing tube کے ذریمیان میں air jacket موجود ہے and then it is set in the large jar which contains the large vessel jar means vessel which contains the freezing mixture so take the small amount of solute 25 20 25 جو ہیں آپ نے 20 لکھا تو 20 to 25 gram آپ نے solvent لے لینا in the inner freezing tube with the side arm and then اس میں پھر سٹیر سیٹ کر دینا ہے پھر اس کو ایر جو ہے اس کو اپروکسی میٹلی آپی سے ٹھنڈا کر جب یہ فریز کرنا شروع ہو جائے اس کا freezing point note کر لیں جب freezing point اپروکسی میٹلی پھر آپ نے دوبارہ اس کے اندر کیا کریں آپ آؤٹر ٹیون کے اندر اس کے اندر فٹ کر دیں پھر جو جو جار ہے اس کے اندر آپ اس کے اندر فٹ کریں اور آپ نے پھر اس کا کیا فائنٹ کرنا ہے جو جو اس کا freezing point آپ نے اس solvent کا میر کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے سائیڈ آرم پھولی سارے اپریٹرز کو نہیں پھول سائیڈ آرم کے ذریعے ہی اپنی سے remelt کر لینا ہے تو freezing mixture سے اس کو ہٹا دیں گے تو یہ remelt ہو جائے سائیڈ آرم کے ذریعے آپ نے تھوڑی سی مقدار کے اندر میں یہاں پہ ذکر کیا اس میں 0.2 to 0.3 gram ہے کیونکہ اپریٹرز ہی اتنا ہے گرام میں لینا ہے تو جب آپ اس گرام کو آپ اس لیے ہزار پہ ڈیوائید کر دینا ہے تو ہمارے پاس 1000 کلو سالیوٹ ایڈ کر دینا ڈیزالو کر لینا تو اب اس کا بنجے اگر فلوش ہے دوبارہ اپریٹرز کو اسی طرح سیٹ کر نا کہ جو اینر فریزن ٹیوب ہے اس کو آوٹر ٹیوب میں فٹ کریں کارک لگا کر آوٹر ٹیوب کو پھر آپ نے اس میں لار جار کنٹیننگ فریزن مکس ہے اس کے اندر کارک لگا کے آپ نے فٹ کر دینا ہے اور پھر اصل میں یہ جو ایئر جیکٹ ہے اس کا کیا پیدا یہ آوٹر ٹیوب میں کیوں لگائی ہے ایٹ ہیلپس اندہ یونیفارم کوولنگ سلو اند یونیفارم کوولنگ اگر یک دم وہ ایک لگان سے فریز کر جائے گا یہ ساری ایئر تھنڈی ہوگی تو پھر تھنڈی ایئر اندر واری ٹیوب سے ٹکرائے گی پھر وہ ہر طرف سے برابر کوول ہوگا یہ یونیفارم کوولنگ ہوگی ہے تو ایٹ 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 یونیفارم کوولنگ اب اس میں تو یہ ہے تو یہ ہے ہمارے پاس تو اس لیے یونیفارم کوولنگ ہوگی تو ایس ایس سالونٹ مٹھنڈا ہوگا فریز کرے گا تو یہ ایئر جیکٹ ہے یہ صرف ہے یونیفارم اور سلو کوولنگ کے لئے اب جس کو آپ جو جو ہے جو ہے جو ہے سیٹ کر دینا تو اب آپ فریز پوائنٹ آپ سلوشن نوٹ کر دینا جو سلوشن ہے اس کا فریز پوائنٹ کم ہو جائے گا لیکن سالونٹ فریز پوائنٹ زیادہ ہے تو آپ نے ٹی وانمے سے ٹی وانمے فائننس کر دینا کیلئے آپ کے پاس آجائے گا دیپریشن فریز پوائنٹ اب مولر میرس سالیوٹ کیسے نکالنا جو آپ آلرہی ڈیریویشن کر چکے ہیں کہ ایم دو از ایکوار ٹی ایف اور ڈیلٹا ٹی ایف ایم 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 وائلنگ پوائنٹ اور دیپریشن آف فریز پوائنٹ کی کیا اپلیکیشن ہیں ایک تو آپ نے سی بات ہے اس سے مولر میرس سالیوٹ کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں مولر میرس سالیوٹ ڈیٹرمنٹ ڈیلٹا ٹی ایف جو ہے اس سے جب وہ پریس ہو جائے گا فریز پوائنٹ تو زیادہ ٹمپریچر تک وہ لیکویڈ رہے گا جیسے پانی زیرو تک لیکویڈ ہوتا ہے لیکن اگر اس میں سالیوٹ کر دیں گے تو وہ مائنس تک پر چلا جائے گا لیکویڈ جو ہے تو ایٹ انگریز ایٹ لیکویڈ رینج آف وہ اس کا وائلنگ پوائنٹ بڑھا دیتا ہے اور پریز پوائنٹ کم کر دیتا ہے جس کی بینے سے پانی ہاتھ سمر کے اندر وائل نہیں کرے گا اور سخت سردیوں میں ریڈیئیٹر کے اندر پانی جمنے نہیں دے گا یہ تو یہ ہیں بیٹیس اپلیکیشن تک یوں اللہ حافظ اللہ محمد آل محمد و